فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہی قل بفضل اللہ وبرحمتہی صدق اللہ مولانا العظیم قل بفضل اللہ وبرحمتہی یا سیدی یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ وبرحمتہی قل بفضل اللہ وبرحمتہی قل بفضل اللہ وبرحمتہی قل بفضل اللہ وبرحمتہی ساتھ مبارک بات کے مستحق ہیں ہمارے بھائی عاشق رسول عزتِ باب جنابِ محترم بشیر آمد پور صاحب کہ جن کو اللہ نے اپنا اور اپنے معبوب کا ذکر کرنے کے لیے پسند کر دیا سبحان اللہ کوئی کام اپنی طرف سے نہیں ہوتا اس کی توفیق سے ہوتا ہے یہ خوش نصیب ہیں کہ ہر ساتھ اپنے اس مکان کے سامنے امت ہی ہونے کے ناتے اپنے کریم آقا کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں یہ پروگرام مسجد میں بھی ہو سکتا تھا مگر بشیر صاحب نے مجھے بتایا کہ میری خواہش یہ ہے مسجد میں وہ لوگ تو آتے ہیں جو نمازی ہیں وہ لوگ آتے ہیں جناب بڑے شوق ہوتا ہے خطاب سننے کا مگر اکثر لوگ مسجدوں سے گھبراتے ہیں مسجد جانا ہوگا پھر یہ ہو سکتا ہے وضو بھی کرنا پڑ جائے کہیں نماز نہ پڑھنے پڑ جائے تو ایسے پروگرام جو باہر ہوتے ہیں اس میں نمازی بھی آتے ہیں بے نماز بھی آتے ہیں راہ پہ چلنے والے بھی آتے ہیں راہ بھولے بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں میرا مقصد یہ ہے ہو سکتا ہے کوئی راہ آ جائے اسے کوئی ایسی بات پسند آ جائے کہ مدینے کے راستے پہ چلتا ہے سبحان اللہ انہم اللہ عمالو بن نیات عمال کا نار و مدار نیتوں پہ ہے تو تور صاحب کی اس نیت کو میں سلام بش کرتا ہوں اللہ ان کی خدمت کو قبول کرے حضرت محترم ہم آل سنت ہیں اور اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پہ ہم پہ کرم ہے کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑتے ہیں نا صرف کلمہ نہیں پڑتے اس رسول سے پیار بھی کرتے ہیں اس رسول کی محبت کی جمع بھی اللہ نے ہمارے سینوں میں روشن کر رکھی ہے یہ اس کا کرم ہے یاد رکھیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ نبی پاک کا ذکر ہوں جس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہوں جس جگہ پہ تلاوت کے قرآن کی جائے جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے پاک لوگوں کا تذکرہ کیا جائے تو اس جگہ پہ سال بار اللہ کی رحمتیں ناظر ہوتی رہتی ہیں صوفیاء اللہ بارش کی طرح اس مکان پہ اللہ کی رحمت ناظر ہوتی ہے جس مکان میں نبی پاک کا تذکرہ ہو قرآن پڑھا جائے تو صوفیاء تو بڑے عظیم لوگ ہیں وہ فرماتے ہیں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھا جائے تو رحمت العالمین کے صدقے وہاں رحمتیں ناظر ہوتی ہیں اور قرآن والے کی محبت سے پڑھا جائے تو پھر یہ نہیں کہ رحمتیں پھر کبھی کبھی رحمت العالمین بھی وہاں تجربہ لاتے ہیں بیار سے کہہ دیں سبحان اللہ جنہیں میری بات پسند آئی ہے وہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور کچھ نہ ملے نوے نیکی ہیں تو ملے گی نا سبحان اللہ کہنے سے نوے گناہ معاف ہوں گی نوے درجے بلان تو ہوں گی زور میں لگاؤں گا پسینہ میرا نکلے گا میں چاہتا ہوں کہ تور صاحب نے جو لنگر پکایا جاتے ہیں وہ لنگر پیٹ میں ڈالیں اور نیکیوں کی بوری کاندے پہ رکھیں پتا تو لگے مصطبا کے ملاد سے ہو کر آئے جہاں قرآن پڑھا جائے اللہ اور اللہ کے محبوبوں کا ذکر کیا جائے وہاں کیا ہے رحمت ناظر ہوتی ہے اور اگر محبت سے پڑھا جائے پیار سے پڑھا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ رحمت نہیں آئے کبھی کبھی رحمت للعالمین بھی تشمیم لاتے ہیں سبحان اللہ بہت بڑے محدث قدرے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیل بھی رحمت اللہ تعالی یہ بڑے صغیر پاک و ہند کے علماء کے استاد ہیں اور ہمارے سے زیادہ آپ غیر ان کو مانتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دیل بھی شاہ عبد الرحیم دیل بھی رحمت اللہ تعالی شاہ عبدالعزیز محدث دیل بھی رحمت اللہ تعالی یہ ایک ان کا بڑا عظیم خاندان علمی خاندبادہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دیل بھی اپنی مشہور کتاب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں یہ بڑی تمجھو کہ ساتھ میری بات سنیں یہ تور صاحب جو پروگرام کر رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں زرون پر یہ خالی نہیں جائے گا فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے علاقے میں چند قاری قرآن پاک پڑھنے کے لیے ایک ریت کے تیلے پہ چڑ گئے اور انہوں نے وہاں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا بڑی سمجھوں کے ذات میں پھول آپ کے دعوان میں ڈالنا چاہتا ہوں لے کر جائیں تیلے پہ بیٹھ گئی قرآن کی تلاوت کاری آپس میں دور کرتے ہیں زرنزان کا جب مہین نہ آتے ہیں دوسرے پہ منزل سناتے ہیں تو وہ قرآن دور کر رہے تھے تلاوت کر رہے تھے تیلے پہ بڑھ گئے تلاوت تو گھر میں بھی ہو سکتی مسجد میں بھی ہو سکتی جہاں چاہتے تلاوت کر دے یہ تیلے پہ کوئی خاص راز تاچار کے پڑھنے کا دیکھیں ہمارے جیلم کے علاقہ کے صوفی بزرگ ہیں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کری شریف والے ان سے کسی نے کہا کہ میاں صاحب یہ بتائیں کہ سارے درخت اللہ نے پیدا کی ہے مگر ہر درخت کا مزار ہی ہے کہ اس کی کوئی شاہ اوپر جاتی ہے کوئی دائیں جاتی ہے کوئی نیچے جو ہو جاتی ہے مگر درختوں میں سرو کا ایک درخت ایسا ہے کہ جس کی ہر تین ہی اوپر ہی جاتی ہے ہر شاہ اوپر جاتی ہے یہ سرو کا درخت بڑھتے ہی جاتا ہے بڑھتے ہی جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے سنو ایک عاشق نے اس کی وجہ بتائی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آسو آگے فرمایا دیکھو ہمارے نبی پاک سب کے نبی ہیں سب کے نبی ہیں مگر امت میں سارے عاشق نہیں عاشق کوئی کوئی ہے نبی سب کے ہیں مگر عاشق کوئی کوئی ہے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ درختوں میں نا یہ سرو الہر کا زیادہ دیوان ہے اس کی الہر سے زیادہ محمد ہے انہیں کہا جی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اوپر کیوں جاتا ہے سنو میاں صاحب فرماتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے پنجابی زبان میں میاں صاحب نے ایک شیر لکھا فرماتے ہیں سرو آزاد حیران کلوتا سرو آزاد حیران کلوتا کہ پیر زمین جگڑے اے اچھا ہو رستے بے کھے یار کی دوں سرکت یہ نور کا زیادہ دیوان ہے یہ اوپر جا جا کے راستے دیکھتا ہے کملی والا کس طرف سے آرہ ہے بدانی مدینے والے کی زیارت کیسے ہوگی کس طرف سے ہوگی اللہ اکبر یہ اونچا ہوگے راستے دیکھتا تو معلوم ایسا ہوتا ہے وہ کاری بھی کوئی یہی امید لے کر تیلے پہ بڑھے تھے اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اب سنیئے شاہ ولی اللہ محمد سے دیلوی انفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ تلاوت کرتے کرتے کاریوں نے دیکھا کہ پانچ سوار آئے ہیں کوروں پہ بیسے سبن لباس ہے سبن پٹ گوڑے دورا کی آئے ہیں اور تیلے کے قریب آکے انہوں نے اپنے کورے روکے اور تلاوت سننے لگے کاریوں نے دیکھا مگر سمجھا تو مسافر ہیں تو ہماری تلاوت کے لیے روکے ہیں ٹھیک ہے کھڑے رہے کاری تلاوت کرتے رہے اور آنے والے پانچ سوار کھڑے رہے جب انہوں نے تلاوت بند کی تو سوار واپس چلے گی کاری آپس میں باتیں کر رہے تھے گپیں گا رہے تھے شاہ ولی اللہ کو نسیدل بھی کہتے ہیں ابھی چند لمحے گزرے تھے ایک اور سوار آیا اس کا لباس بھی پیلو جیسا تھا چلے کے قریب آکے نہ اس نے کورا روکا اور کورا روکے کہنے لگا السلام علیکم وعلیکم السلام کاریو تم نے نبی پاپ حضور کے چار یار یہ آنے دیکھے واہ 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 تم نے مدینے والا حضور کے چار یار پانچ سوار تم نے نہیں دیکھے کاریو کی چیش ہے نکل گئی انہوں نے کہا وہ حضور آئے تھے اللہ ہم نے سمجھا کوئی مسافرہ تلابس کے لیے رکھنا چلے گئے کاش پتا ہوتا ہم تبلی والے کے پاؤں چھوکتے حضور کی زیارت کرتے ہم تو اپنی مستی میں لگے رہے حضور آئے تھے قسمت ماری گلے سجنہ تھے کیلے میں حضور آئے تھے ایک کاری بڑا اشیار تھا اس نے جلدی سے نے تیلے سے چلانا چلانگ لگائی اور سواری کی باغ پکڑ کے کہنے لگا وہ تو جو قسمت میں لکھاتا ہو گیا لباس آپ کا بھی اُن جیسا ہے آپ کون ہیں آپ بتائیں آپ کون ہیں آنے والے نے کہا کاریوں میرا پوچھتی ہے میں نبی پاک کا غلا ابو حریرہ ہوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی مسلمانوں یہ کوئی معمولی سے ابھی نہیں ہے حضرت ابو حریرہ علماء بیٹھے ہیں میں دمبار ہوں اپنے گفتگو کو حضرت ابو حریرہ وہ خوش نصیب ہیں کسی سے حبی سے نبی پاک کی صرف ایک حدیث کی روایت ہے کسی نے نبی پاک کی دو حدیثیں ان کو روایت کیا ہے کسی سے حبی سے تین کسی سے چار کسی سے پانچ کسی دس کسی سے پندرہ کسی سے سو غالباً ام المومنین سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی یہ چند سو حدیثیں روایت ہیں مائی صاحبہ سے لیکن یہ گنتی کی حدیثیں ہیں بتائیں حضرت ابو حریرہ سے کتنی روایتیں ہیں حضرت ابو حریرہ وہ خوش نصیب ہیں جو ساڑھے پانچ ہزار حدیثوں کے اکیلے رہو ہیں کتنی حدیثوں کی کتنی حدیثیں انہیں کیسے یاد ہو گئے سنیے بخاری شریف کی حدیث ہے ہم کوئی بات کرتے ہیں ہم بعد مخالب کہتے ہیں بخاری سے دکھائیں میں کہتا ہم بخاری سے بخار اترتا ہے ہم بخاری کی باتیں یہ بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ نبی کریم کی بارگاہ میں لائے آقا آپ جانتے ہیں نا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑے ہی پیان میں دلو جانا آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ایمان لانے کا جو واقع ہے وہ بھی کتابوں میں پڑھیں تو رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ نے جب نبی پاک کو دیکھا تو دیکھتے ہی دل دے بکھے تیری تک کی ادامہ میں مرید ہو گئی حضرت ابو حریرہ نے کربان ہو گئے کلمہ پڑا جب گھر پہنچے تو ماں نے کہا میں نے سنایا تُو نے محمد کا کلمہ پڑا ہے ابو حریرہ نے کیا ہمی پہلے تو جود بول لیتا تھا تُو نے ٹھیک سنا ہے میں واقعی حضرت کی ظرفوں کا قیدی بن گئی یہ ماں کے بڑے تابدار تھے بڑا عشق تھا ماں سے بڑی محبت ہر بیٹے کو ماں سے وہی محبت ہونے چاہیے تو ماں نے کہا میری بات وار سے سنو دو ٹوک فیصلہ چھوڑ دو محبت کا کلمہ حضرت ابو حریرہ نے کہا امی یہ کلمہ پڑھنے کے لیے پڑا ہے چھوڑنے کے لیے نہیں ماں نے کہا میرے سامنے اچھا بولتے ہیں امی میں سچ کہہ رہا ہوں میں چھوڑ نہیں سکتا میں نے پڑھنے کے لیے پڑھائے گئے ماں نے زور دار مو پہ تماچہ مارا گستا میرے سامنے آگے انکار کرتے دو ٹوک میرا فیصلہ سنو یا گھر رکھ یا محمد کا در رکھ یا گھر یا اس کا در رکھ ابو حریرہ کہتے ہیں ہمیں دیارے دل میں بڑا اعترام ہے تیرا بڑا پیار ہے ماں پوچھ سے لیکن سچ بتاؤں اب میں گھر چھوڑ سکتا ہوں کملی والے کا در نہیں چھوڑ دکھ ساتھا ماں نے غصے میں آکے دکھے دے کے گھر سے نکالا تباہ ہو جاؤ نکل جاؤ ابو حریرہ روتے روتے حضور کی بارگاہ میں آگیا رحمتی عالم نے جب روتے دیکھا تو فرمایا کیا ہوا آقا ماں نے مجھے دکھے دے کے گھر سے نکالا اس نے کہا گھر رکھیا گھر رکھا تو میں نے گھر چھوڑ دیا میں آگیا رحمتی عالم نے بازو کھولے فرمایا آ محمد کے سینے کے ساتھ لگ جاؤ میں نے تجھے قبول کر لیا اس کا مقدر دیکھے جسے رسول اللہ نے قبول کر لیا سینے سے لگایا میں نے قبول کر لیا آقا بڑی مہربانی بڑی عنایت دی ایک کونے میں جا کے بیٹھ رہے اور رو رہے تھے حضور نے پوچھا تُنہے سینے سے لگایا اپنا بنا لیا پھر روتا کیوں ہی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں مجھے ماں سے کتنا پیار اس نے جوشِ کفر میں مجھے گھر سے نکالا تو ہے مگر میرے بغیر تو ماں کو پانی دینے والا بھی کوئی نہیں کون اس کی خدمت کرے گا کون اس کے لیے کما کے لائے گا کون اس کے پیر دبائے گا اس نے مجھے گھر سے نکالا میرے بغیر خدمت کرنے والا کوئی نہیں کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں نبی پاک نے فرمایا یار رونا باندھ کر بتا تو چاہتا کیا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا آپ نہیں کہہ سکتے کرنل صاحب کوئی مولوی پیر نہیں کہہ سکتا کیا چاہتا ہے یہ مدینے والا کہہ سکتا ہے کیا چاہتا ہے اب وہ رہا یہ نہیں کہتے یہ ہوتا ہے اللہ کے کرم سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے آپ کے چانے سے کیا ہو سکتا ہے یہ میرے کہنے سے حضور نے فرمایا بتا چاہتا کیا ہے رو کر کہا آقا چاہتا یہ ہوں جس طرح آپ نے میری قسمت بدلی ہے ماں کی بھی بدل دے نا کنیزوں میں اس کا نام بھی لکھ لیں حضور نے فرمایا اتنی سی بات ہے حضور نے ایسے آنکھ اٹھایا یہ بخاری کی عدیث ہے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے حضور نے اپنے ہاتھ اپنے چیرے پہ پھیرے ایسے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے تو ابو حریرہ دور پڑے ننگے پاؤں کار کی طرف لوگوں نے روک کے پوچھنا چاہیا اور بات تو سننا تو تیز نہیں چلتا تھا دور کے کہاں جا رہا ہے ابو حریرہ نے کہا خبردار کوئی میرا راستہ نہ روکے ابھی ابھی میرے آقا نے میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا مانگی ہے میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں گھر پہلے میں پوچھتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا پہتا ہے سبحانہ اللہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے امتی کا رجوع کیا اللہ وقف نعرہ تکبیر اللہ وقف نعرہ رسال یا عصر جشن عیدہ ملاد النبی مندہ بات جشن عیدہ ملاد النبی مندہ بات سزادہ صاحب مندہ بات میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں دار پہلے میں جاتا ہوں یہ دعا جاتی ہے یہ ننگے پاؤں دور چے دور چے دروازے پہ آئی سروارہ بان تھا اندر سے کنڈی تھی انہوں نے دروازے پہ دست تک دے دردوں میں ڈوبی آوازہ کون ہے امی دروازہ کھول میں سیرا بیٹا ہوں ماں کی در پر ہی آوازہ ہی بیٹا میں ان راستوں پہ قربان جاؤں جن سے چل کی آئے ہوں ذرا ٹھیرو میں غسل کر رہی ہوں کپڑے بدل کے کنڈی کھول دی ہوں فرماتے ہیں باہر نالی میں پانی چلتا دیکھ رہا تھا ماں اندر غسل کر رہی تھی والدہ نے غسل کیا کنڈی کھولنے کے لیے آ رہی تھی تو میری ماں پر دیا رہی تھی اللہ 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 محمد الرسول اللہ والدہ نے کنڈی کھولی ابو حریرہ کنوں پہ گھر گیا امی آپ نے مجھے دھکے دے کے گھر سے نکالا تھا یہ قسمت کس طرح بدلی تمہاری زبان کا تعلق کس نے کھولا ہے تم تو مدینے والے کے کلمہ پڑھ رہی ہوں ماں کی چیز نکل گئی ماں نے کہا بیتا تیرے جانے کی دیر تھی تھوڑی دیر گزری میرا سارا مکان کشبو سے پھر گیا پیاری پیاری مہک آئی پیاری پیاری کشبو آئی امی پھر کیا ہوا فرما تھوڑی دیر ہوئی ہی کیا یا اتھے کالیاں ظلفان والا اے دو گھڑیاں او ٹھہریا اتھے تے کر گیا نور اللہ نارے تدبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ نارے حدری یا سرکار قیامت مرحوہ سرکار قیامت مرحوہ انتھار قیامت مرحوہ وقی قیامت مرحوہ قدری قیامت مرحوہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کنلوں والے بال چمکتی ہوئی پیشانی مانے کہا بیٹا تجھے اور بھی اس کی کوئی نشانی بتاؤں ہاں ماں بتا جب وہ میرے سامنے آیا مسکرا کر میری طرف دیکھا میں نے غور سے دیکھا لیکننی بھو چاند بھو چاند بدر شاہ شاہ شانی مکھے چمک دلار مغمور یقین مدبریہ جلدی کر مجھے حضور کی بارگاہ میں لے ابو ریلہ کہتے ہیں میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا ہم حضور کی بارگاہ میں آئے جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کملی والے مسلح سے اٹھ کر کھڑے ہوں حضور فرماتے ہیں سفید بالوں کا فرشتے بھی آیا کرتے ہیں کوئی بزرگ آجائے اس کا احترام کیجئے عزت کیجئے سفید بالوں سے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں لہذا ایسا کرو کہ یہاں ایک واقعہ آرت کرتا ہوں کسی بزرگ نے جب یہ پڑھانا حدیث میں کہ نبی پاک فرماتے ہیں فرشتے سفید بالوں کا آیار کرتے ہیں وہ بڑے سخت بیمار ہو گئے تو ان کی داڑی تو بالکل کالی تھی ابھی اس میں چاند اکبال تھے زبین انہوں نے بیٹوں کو بلا کر کہا دیکھو بیٹو اے سفروں جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دیکھے کفن پہنا کے میرے سر اور داڑی میں نا اچھی طرح آٹا لگا دینا تاں کے بال کالے نظر نہ آئیں سفید نظر آئیں گے فرشتے قبر میں آئیں گے تو حضور نے فرمایا سفید بالوں کا آیا کرتے ہیں تو میری سفید داری دے کے وہ آیا کریں گے تو مجھے تنگ نہیں کریں گے بیٹوں نے ایسے ہی کیا جب وہ مر گئے قبر میں چلے گئے فرشتے آگئے فرشتوں نے کہا من ربک مادین انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی سوال کرتے تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میرے بال کتنے سفید ہیں نبی پاک کا فرمان تمہیں یاد نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ سفید بالوں سے پرشتے یا کرتے ہیں تم اچھا یا کر رہے اور میرا امتحان جنو کر دی ہے فرشتوں نے کہا آپ لوگوں کو تکہ دے سکتے ہیں ہمیں نہیں دے سکتے یہ آپ نے آٹا لگایا ہو آپ کے بال اصل میں جو سفید نہیں ہے آپ نے کالوں پہ یہ دعو لگایا ہے انہوں نے کہا کیا نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ ویسے سفید ہوں یا آٹے سے حضور نے فرمایا ہے نا سفید سفید تمہیں نظر آ رہے ہیں نہیں اب اگلی بات بتاؤ فرشت نے کہا یا اللہ جیب آدمی ہے یہ کہتا ہے کہ اور نے کوئی اس کا یہ تو نہیں کہا کہ آٹا لگائے سفید کرے یا ویسے سفید ہوں تو فرشتیاں یا کرتے ہیں اللہ نے فرمایا چلو یا نے کہا ہے نا سفید بالوں کا یا کرتے ہیں اوہ چلو یسے یا کرو چھوڑ دو اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کھڑے ہو گئے ابو رہرہ کی ماں کے استقبال کیا ہے حضور نے فرمایا مرحبا آلالساد مسکر آ کر کہا ابو رہرہ دیکھ لیا تمہارا تمہاری ماں بھی کلمہ پڑ گئی ابو رہرہ روح نبی کریم ان کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں قابل تھے نار کے ہمیں جنت ہوئی نصیب قابل تھے نار کے ہمیں جنت ہوئی نصیب تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی آقا تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی یہ ابو رہ رہا حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے نا مجھ سے یہ آپ سے بڑی محبت ہے بڑا ہی پیار ہے لتنا کب پتہ نہیں کیا ہوا میرا حفظہ بڑا کمزور ہوگی مجھے بات یاد نہیں رہتی میرا دل کرتا ہے ایک ایک بات آپ کی دل کی تختی پر نقش ہو جائے یہاں تقریر سن کے باہر نکلتا ہوں بھولی جاتا ہے آقا نے کیا آقا کہا بہت حفظہ کمزور ہوگی یہ بخاری کی حدیث ہے تو نبی ایک کریم نے یہ نہیں فرمایا بھئی حفظہ کمزور ہے کسی حقیم سے مشورہ کر کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لے میں تو نبی ہوں شریعت کی باتیں کرتا ہوں میں کوئی حقیم تو نہیں ہوں یا بادام کھایا کر مالش کرایا کر نہیں ابو رہرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا حفظہ کمزور ہے میں دکھاتا ہوں بخاری شریف میں نبی پاک نے فرما حفظہ کمزور ہے کیا یاد کرے گا چادر بچھاؤ حضور نے کیا کہا چادر بچھاؤ قرابل کنڈی کا مولوی ہوتا کہتے ہیں یا رسول اللہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی میں گاجریں لینے نہیں آیا میں نے حفظے کی بات کی ہے شاید کوئی ملنہ ہوتا تو ایسا مقواس کر دیتا وہ سے ہفی تھا نا اس نے دائم بائن نہیں دیکھا کندے سے چادر اتاری حضور کے سامنے اس طرح بچھاؤ دی حضور نے کیا کیا میری طرف دیکھئے گا بخاری کی حدیث ہے نبی پاک نے اس طرح اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوا سے نبی پاک نے ایسے بک بری چادر پہ ایسے رکھی پھر اٹھے پھر بک بری پھر چادر پہ رکھی پھر اٹھے تیسری مرتبہ پھر آباس سے بک بری پھر چادر پہ رکھی دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں خالی اٹھتے ہیں خالی جو اٹھتے ہیں چادر پہ رکھتے ہیں کچھ چیز نظر نہیں آئی ایمان سے بتائیں وہ خالی تھی نہیں تاہیدار بریلی کہتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں نبی کریم نے تین مرتبہ آواز سے ایسے بک پڑھ کے چادر پہ رکھی اور چادر لپیٹ کر کہا ابو رہ رکھ کیا یاد کرے گا حافظہ کمزور ہے لے یہ چادر اپنے سینے سے لگا لیا مجھے کہنے تو پنجابی میں نبی پاک نے علم بھی پانڈ بان کے دے دی حضور نے گتلی باندھ کے دی کیا چھ کہتے ہیں کرتا ہے حافظہ کمزور ہے لگا اپنے سینے سے ابو رہ رہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے وہ چادر ایسے میں نے سینے سے لگائی چادر لگانے کے دیر تھی مجھے پولی باتیں بھی یاد ہوں سبحان اللہ وہ ابو رہ رہ جن کو نبی پاک نے علم کی کسلی بان کر دی تھی نا ساڑھے پانچ ہزار عدیسوں کے اکیلے رامی ہیں ساڑھے پانچ ہزار عدیسوں کے وہ رامی ہیں حضرت ابو رہ رہ ربی اللہ ہوتا ہے تو حضرت ابو رہ 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 ربی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم سر بری عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رحمت عالم نے فرمایا ابو رہ 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 جی آقا یار جب بھی میری محفل میں آتے ہو پہلی صاحب میں آکے بیٹھ جاتے ہو اور گھر گھر کر مجھے دیکھتے رہتے ہو یہ جو روز روز کی ملقات ہوتی ہے اس سے محبت کم ہو جاتی ہے زیادہ ملنے سے محبت میں کمی واقعی وہ پہلے جذبات نہیں جاتے ایک بند آپ ملے دوبارہ ملے تو وہ پہلے والے جذبات نہیں کسری بار ملے محبت اور کم ہو جاتی ہے اور تو صبح شام پانچ وقت میرے سامنے پہلی صاحب میں بیٹھتے ہو اور مجھے گھر گھر کر دیکھتے ہو ابو رہ 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 تو نے مجھے آج دیکھا ہے نا ایک دن وقفہ ڈال کے پھر ملنا پھر دیکھنا محبت میں کتنا اضافہ ہو اب حضور کا حکم تھا اور پچھلے قدموں نہ چال پڑے پیچھے کہ جب تک سامنے ہو تب تک دیکھتا رہو اور پیچھے نبی پاک سرور احلمان دیکھا ایک ستون آ گیا تو ابو رہ رہ اس ستون کے ساتھ چمٹ کر چیزیں مار مار کے رونا شروع کر دیا رسول اللہ اٹھے ابو رہ رہ کو سینے لگایا فرمایا یا روتے کیوں ہیں رو کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا مجھے آپ سے کتنا پیار ہے آپ نے حکم دیا ہے نا کہ آج دیکھا ہے تو کل نہ آنا پرسو آنا یا رسول اللہ میں حکم نہ مانتا تو میرا ایمان چلا جاتا روتا اس بات کہ ہوں میں تھوڑی دیر بعد آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے سکون نہیں ملتا کل سارا دن دیکھے بغیر آتا میں کہیں مار نہ جاؤں میری جوہ نہ نکل جائے یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھے بغیر نہیں جائے سکتا رسول اللہ نے ماتھا چوں کے فرمایا جب تمہارا دل کرے میرے پاس آ جائے یہ رسول اللہ کی محبت کے اثرات ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں نبی کریم ان سے محبت کرتے ہیں سید کے ایک مزور کے فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کی خواب میں زیارت کی تو میں نے پوچھا تھی یا رسول اللہ یہ جو لوگ ملاد مناتے ہیں جلسے کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں قسم پیدا کرنے والے کی رحمتی عالم نے فرمایا میری امت کو ہتا دو جو مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں یہ تور صاحب اگر رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا یہ قرآن کا فیصلہ ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہے آپ ادور سے پیار کریں رسول اللہ آپ سے پیار کریں پیار کی کوئی ہاتھ ہے ابھی تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو نبی پاک دنیا میں آئے تو آتے سب سے پہلے اپنا سر سعیدے میں رکھ کر تیری میری بخشش کی دعا مانگی کبھی ایمان سے سوچنا نہیں حضور کے رونے کے امرے قدر کیا تھے میری باتیں شاید آپ کو کچھ طلق معلوم ہو لیکن سچ کڑوا ہوتا ہے آپ نے رسول اللہ کو کیا دیا یہ چار بطیاں لگا دیں کیا سمجھتے ہیں رسول اللہ خوش ہو جائیں گے یہ جھڑے لگا دیئے یہ گلی سجا دیئے خوش ہو جائیں گے میرے بھائی یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ جائز ہے ہمارے پاس دلائل ہیں یہ جائز ہے لیکن یہ یاد رکھیں اس کا تعلق نبی پاک کے جشن سے ہے ایک ہے کملی والے کا جشن ایک ہے مدینے والے کا مشن بدقسمت ہی سے ہم آل سنت مشن کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور جشن پہ زور دے رہے ہیں آج جوڑتے کہتا ہوں اگر جنیا لگانا یہ جشن ہے نا تو پانچ وقت کی نماز پڑھنا یہ مدینے والے کا مشن ہے سچ بولنا رسول کا مشن ہے پڑوسیوں کا خیار رکھنا یہ رسول کا مشن ہے اللہ نبی اکرم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی تین تیزے بڑی پسان دیں تین تیزے بڑی پسان دیں یا رسول اللہ کیا کیا حضور نے فرمایا خوشبو مجھے بڑی پسان دیں خوشبو بڑی پسان دیں حضور نے فرمایا منقوع عورتیں جن سے نکاح ہو وہ مجھے بڑی پسان دیں اور تیسرا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈی حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کوئی نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں حضور خوش ہوتے ہیں نماز میری آپ یہ جو قرآن و آمیر اینی فیس صلات والی عدیث ہے نا اس کا پس منظر کچھ اور ہے سمجھا گی محلے عدیث کچھ اور ہے وہ کیا ہے کہ نبی پاک سرورِ عالم اپنے گھر میں تشریف لائے تو رحمتی عالم نے گھر میں دیکھا تو فاطمہ نظر نہیں آ رہے ہیں بیٹی حضور نے دیکھا بیٹی نظر نہیں آ رہی کی درگی تو حضور نے کمرے میں جھنکا تو فاطمہ ذارہ مسلح پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے حضور نے مسکرا کر کہا میری آنکھوں کی کھنڈک تو نماز میں ہے اصل محلی عدیث حضرت نظام الدین معبوب الہی نے اس کا یہ بیان کی ہے کہ نبی پاک نے بیٹی کو دیکھ کر کہا میری آنکھوں کی کھنڈک نماز میں ہے تو بھارہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ نماز آنکھوں کی کھنڈک ہے تو میں راستے میں دوستوں کو بتا رہا تھا میں نے ایک مولی صاحب کا کلپ سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں پتہ ہے نا نبی پاک کو چین چیزیں پسند دیں کون کون اسی انہوں نے کہا جی ہم نے سنا ہے نبی پاک فرماتے ہیں کشبو سے محبت ہے منقوع عورتوں سے محبت ہے نماز میری آنکھوں کی کھنڈک ہے انہوں نے کہا تو نبی پاک کی سارے چیزوں سے محبت کی اگر انہوں کشبو کو پسند کرتے عورتوں کو پسند کرتے نماز تو آٹی ماں پڑھے گی نماز بھی پڑھو نی نبی پاک نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کھنڈک ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے رسول کو نراز کرتے منطرق الصلاة متعمدن فقد کفارا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ کفر کے قریب چلا جاتا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا کتنا اگر کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اللہ ایک نماز چھوڑنے پہ اسی حقبِ عذاب ہوگا قیامت دن صاحبہ نے پوچھے یا رسول اللہ حقبہ یہ کیا بلائے حضور نے فرمایا ستر سال کا ایک حقبہ ہوگا ستر سال کا ایک حقبہ اور وہ ستر سال یہ ہمارے نہیں ہیں قیامت کے دن ایک دن ہمارے پچاس ہزار سال کے پانچ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو ایمان سے بتائیں یہ تو اسی کروڑ سال بنتے ہیں اس کا سارا حساب کیا جائے یہ گھر میں جا کے کرنا ایک نماز پہ تو نماز نہ چھوڑ نبی پاک کا مشن اپنا اگر کوئی حضور کا ملاگ نہیں مناتا چندیاں نہیں لگاتا جلوس نے نکالتا تو میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں کرتا اس کو یہ کام کرنا چاہئے کیونکہ واہبیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں نباب صدیق حسن خان بھوپالی ان کی بڑی مشہور کتاب اشیمامت الامبریہ اس میں وہ لکھتے ہیں واہبیوں کے امام ہیں وہ لکھتے ہیں حضور کی آمد کا ذکر سن کے جس بندے کا دل خوش نہیں نہ ہوتا وہ سمجھ لیں میرے سینے میں کسی مومن کا دل نہیں ہے کسی کافر کا دل نہیں ہے دل میں خوشی تو نہیں ہے یہ نا کملی والا آیا رب نے ہمیں وہ رسول عطا کیا جو ہمارے لئے رہتا رہا ہے جو ہماری بخشت کا سامان کرتا رہا ہے تو ملاد منانا چاہیے لیکن اگر کوئی بندہ حضور سے محبت کرتا ہے سنیں حضور سے پیار مگر ملاد میں نہیں جا سکتا چندے نہیں لگا سکتا جلوس میں نہیں جا سکتا کسی وجہ سے کیا وہ کافر ہو جائیں وہ محبت کرتے ہیں حضور سے حضور پر ضرور بھی پڑتے ہیں مگر کسی وجہ سے وہ ملاد نہیں کرتا تو اس میں کوئی فتوہ نہیں لگ سکے گا لیکن یاد رکھیں اگر کوئی نماز نہیں پڑتا اسے تو بڑی پکڑ ہو گئی اسے تو بڑی کوٹ پہنی بڑی مار پڑے گئی لہذا رسول اللہ کا مشن بھی اپناو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور کا مشن اپناو رسول اللہ کا دروازہ نہ چھوڑو وہ ضلیل ہو گیا حضرت حقیم العمد مفتی احمد یار صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کا فرماتی ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق میں پیشوا رہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی گمی وطار میں جب ہم نے رسول کا دامن چھوڑا اللہ کی رحمتوں نے ہم سے مو موڑ لی ہم ضلیل ہو گئے ہم برباد ہو گئے ہم منگتے بن گئے کبھی امریکہ کے منگتے کبھی روس کے منگتے کبھی چین کے آگے دامن پھیلا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو میرے غیروں کا منگتہ بانتے میں نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے میرے آگے جو پیدا میں نے کیا اللہ فرماتا ہے ہر زمین پر چلنے والے میرے ذمہ ہے پیدا جو میں نے کیا ہے بنایا میں نے ہے رزق بھی میں نے دینا ہے رزق کے پیچھے نہ دور رزق کی پیچھے دورے گا تیری دور کبھی ختم نہیں ہوگی ساری زندگی تو رزق کے پیچھے دورے گا رزق آگے ہوگا تو پیچھے ہوگا اللہ فرماتا ہے رزق کے پیچھے نہ دور میرے پیچھے دور ہیں میری بندگی کار پھر کیا ہوگا تو آگے ہوگا رزق تیرے پیچھے ہوگا یہ گولنے شریف جا کر دیکھیں داتا دربار پہ جا کر دیکھیں بری امام دیکھیں کسی ولی کے دربار پہ جائیں یار ہمارے زندے پوکے مار رہے ہیں اور ولیوں کے دربار پہ لنگر جا گا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کئی کرون روپیہ مہانہ آمدن ہے کئی کرون روپیہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہاں جا رہے ہو میں نے کہا داتا صاحب میرا خطاب تھا اور اس پر مہانہ میں نے کہا داتا صاحب کہتے ہیں تمہیں داتا کیا دیتے ہیں میں نے کہا یار میں نے ساری باتیں بتائی تیرے موں سے پانی آ جائے گا کیا دیتے ہیں ہمیں تو بہت کچھ ملتے ہیں یہ دنیلی وہ قبر میں لیٹ کر دیتا کہ میں نے کہا میرے ساتھ آیا میں تجھے بتاتا ہوں میں اسے میک میں اوقاف کے دفتر میں لے گیا اور کاف کے منیجر کھڑے ہو گئے بسم اللہ جی حضرت تشریف لائے میں نے کہا یار یہ بڑا پریشان ہے کہ داتا سب کیا دیتے ہیں وہ منیجر میری بات سمجھ گیا اس نے کہا سوہ صاحب داتا تو پھر داتا ہے جو لوگ داتا کے دربار پر سلام کرنے کے لیے آتے ہیں اور بار جوتے اتارتے ہیں اس وقت دس پیسے کرایا تھا جوتی کا تکڑ تھا دس پیسے آپ جوتیوں کے پاس رڑ دیں اور دس پیسے ان کو دے دیں اس نے کہا چھے لاکھ روپیہ سالانہ ٹھیکا ہے داتا کے نوکروں کی جوتیوں اس وقت اب تو وہ دس پندرہ روپے لیتے ہیں نا جب بہت پرانی بات کر رہا ہوں دس پیسے ہاں میں نے کہا سووی صاحب سچ بتا اگر تیرے سینے میں ایمان ہے جو بندہ قبر میں لیٹ کے اپنے غلاموں کے جوتیوں کی چھے لاکھ روپے حقیمت ڈال رہا ہے اس کے اپنے تاج کی قیمت کیا ہے واہ واہ سبحان اللہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تو لیتے ہیں قبر میں ہزاروں لوگ لنگر کھا رہے ہیں اور لنگر چل رہا ہے حضرت شاہ نظام الدین دیل بھی رحمت اللہ علیہ کے لنگر پوری دنیا میں مشہور ہے اتنا بڑا لنگر روح زمین پر کسی کا نہیں ہوا جتنا حضرت سلطان اولیاء حضرت محبوب اللہ جزامیرہ مطلع کا ہوا ایسا لنگر پوری کائنات میں آج تک کسی نے دیا آپ احران ہو جائیں گے ان کے لنگر میں جو روز نمک ڈالا جاتا تھا وہ ستر مان نمک روز ڈالا جاتا تھا کتنا ستر مان ستر مان ایمان سے بتائیں آپ اپنی آنڈی میں ایک چمچ نمک ڈالتے ہیں پورا ٹبر کھاتے ہیں وہ کتنے بندے ہو گئے ستر مان نمک آنڈی میں ڈالا جاتا ہے روز یہ روز ان کے لنگر پر نمک لگتا تھا تو بادشاہ وقت اوزون کے وقت میں جو لنگر چلتا تھا ستر مان نمک تو بادشاہ وقت کوئی کچھ چمچوں نے جا کر کہا کہ تم نے تجوریاں کھوڑ رکھی ہیں کھلے پیسے دے رہے ہیں نظام الدین کو یہ جتنے لنگر کھا رہے ہیں نا یہ سارے لنگر سمجھتے ہیں نظام الدین کا ہے پیسہ تم اپنے خزانے سے دیتا ہے کل بابا جی کا دماغ غراب ہو گیا وہ کہن لگے یہ بادشاہ نہیں میں بادشاہ ہوں تو یہ کس نے ماننا ہے نہ روک لے اتنی زیادہ سخاوت نہ کر بادشاہ کے دماغ غراب ہو گیا اس نے پیغام پیجا جی آئندہ آپ کو حکومت کے خزانے سے کچھ نہیں ملے گا اپنا انتظام کریں خاجہ صاحب کو جو اکبال نے خاجہ اکبال ان کا بڑا غلام تھا اس نے کہا جی بادشاہ کا پیغام آ گیا فرمایا کہ آپ اس نے کہا کہ آئندہ حکومت کی طرف سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا فرمایا اچھا چھیک ہے آگے صبح ناشتے میں کتنے ہنٹے دیتے ہو کہتے ہیں ہر بندے کو ایک ہنٹہ ہم دیتے ہیں بیل کر کے اچھا روٹی کرنے دیتے ہیں ایک پیراتھا کل سے دو پیراتھے اور دو ہنٹے ہر بندے کو اس نے کہا جی بادشاہ نے بند کر دی ہے انہوں نے کہا ہمارا رابطہ اس لنگر سے نہیں ہے ہمارا کنیکشن کسی اور لنگر سے ہے چلاؤں شروع ہو گئے جی اب ایک پیراتھے کی جگہ دو پیراتھے ایک ہنٹے کی جگہ دو دنیا کہا رہی ہے بادشاہ کو کسی نے کہا بھئی ان کا دنگر سے دبل ہو گئے اس نے کہا میں یہی کر سکتا تھا میں نے خزانہ بند کر دی ہے آپ پتہ نہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ تحقیق کرو خاجہ اقبال بھی بہت احران تھا وہ خادم خاص تھا آپ کا کہ سلسل یہ کہاں سے آتا ہے تو آپ نے ایک دن فرمایا اقبال جی آقا وہ خدا کے بندے ہر وقت میرے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں لنگر میں اور تھوڑے بندے کام کرنے والے ہیں جاؤ کشتی میں بیٹھو دریاء کے پار جاؤ سیرکاں ہیں بڑی بڑی جاؤ سیر کرو جاؤ میرا حکم ہے سیرکاں کیا اقبال نے دو تین ساتھیوں کو ساتھ لیا وہ کشتی میں بیٹھا دریاء کے پار گیا جب پار گیا تو اس نے دیکھا آگے ایک کوئی شہر نظر آ رہا ہے اس نے کہاں تو پڑنگر سے بار ہی کبھی نہیں لے پتہ نہیں کون تھا شہر ہے آگے گیا تو بہت بڑا شہر تھا بازار تھے چیل پہل تھی ہر چیز صاف ستری دکانوں پر پڑی ہوئی تھی اس نے کہا اتنا صاف سترا مال تو میں نے کبھی دیکھے نہیں تو وہ چونکہ لنگر کا انچاری تھا اس نے کہا بہتر ہے یہاں سے ریٹ پتہ کرتے ہیں اس نے کہا کہ یہاں سے تھی لیتے ہیں مہینے کا راشن تو یہاں سے کڑا لیتے ہیں تو وہ دکیہ دکاندار تو اس نے کہا بھئی اتنی بوریاں آٹا دے دو اتنی بوریاں گھڑکی دے دو اور اتنے تین گھی کے دے دو سارا لنگر کا جو سمان تھا مہینے کا اس نے بول لے گئی وہ سودا لے کے اس نے کہا یہ پار پہنچانا ہے اس نے کہا کون جگہ پہنچانا ہے بل بنا اقبال کہتا ہے بل بنا اس نے کہا یار دو پاگل ہے یہ بار نکل کے تُو نے شہر کا نام نہیں پڑا وہ خاجہ اقبال پیٹھی آٹھ کے دیکھتا لکھا ہے نظام نگر اس نے کہا یہ خاجہ صاحب کا اپنا شہر ہے پاگل بل کس پیس گا لے جا جب ضرورت پڑی آ جانا چل دے جا اس نے کہا ہزاروں کا سمان اس نے پیسے بھی نہیں لے ہر کیسا فزدری آ گیا کہتا ہے اسی لئے انہوں نے دو دوڑنے کر لی ہیں یہ تو بڑے امیر ہیں ان کا تو پورا شہر ہے بزار پر رہوے ہیں واپس آ گیا فرمایا ہاں بھئے حسنہ جی کمال سب آپ نے کبھی بتایا نہیں بابا جی آپ کا تو اتنا بڑا شہر ہے میں نے سارا سودا وہاں سے لی ہے نظام نگر سے فرمایا ٹھیک ہے سودا آ گیا مہینہ ختم ہونے کے قریب آیا اقبال نے کہا چلو جہاں چاہے ہیں اس طرح ابھی وہاں سے لاتی ہیں اس نے کہا تھا کہ جب ضرورت تو آ جانا تو اقبال جب وہ آن گیا نہ وہاں شہر تھا نہ کوئی بزار تھا نہ کوئی بکان تھی جنگل ہی جنگل تھا خالیات واپس آ گیا اس نے کہا بابا جی آج تو وہاں شہر ہی کوئی نہیں بزار ہی کوئی نہیں فرمایا تو انہیں سوچا تھا نا یہ بابا جی نے ہر چیز دبل کر دیئے یہ کہاں سے آتا ہے میں نے تجھے بتایا تھا بادشاہ کے خزانوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا رب کے خزانے سے رابطہ ہے یہ وہاں سے رابطہ ہے یہ کرم ہوتا ہے ولیوں کے دربار پر لنگر چل رہے ہیں یہ جب انیس سو اکتر کی جنگ اٹھی آپ کو یاد ہے کہ ٹی وی پہ اور اخباروں میں آ رہا تھا کہ امریکہ کا بیڑی بیڑا امداد کے لیے حرکت میں آ گیا پاکستان میں دانے کی قمت قلت ہو گئی آٹا نہیں مل رہا آتا گندم نہیں مل رہی تھی حکومت پریشان تھی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے پاس وہ اخباریں پڑی ہوئی ہیں حکومت پاکستان نے خبرنامے میں قوم سے اپیل کی تھی کہ باہر سے امداد نہیں پہنچ رہی روٹی کم کھائیں جو دو روٹیاں کھاتا ہے وہ ایک کھائیں جو ایک کھاتا ہے وہاں دی کھائیں کوئی علو عبال کے آٹے میں ملا کے کچھ گزارہ کریں باہر سے مدد نہیں آرہی وہ امریکہ کی روز خبر آتی کہ مدد کے لیے بیڑا حرکت میں آگے وہ ایسا بیمانہ نا وہاں ہی سمندر میں بیڑے کوئی آتا رہا برکت میں نہ آیا یہاں نہ پہنچا اور یہاں حکومت نے اپیل کر دی کہ آپ روٹی کم کھائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کی تسلی کے لیے یہ رات نو بجے خبرنامے میں حکومت کی طرف سے اعلان ہوا جب صبح آم اٹھیں مشرق اخبار کوئستان اخبار جنگ اخبار نوائے وقت اخبار اس وقت کی جتنی ملک کی قومی اخباریں تھی ہر اخبار کے پہلے صفحے بھی سرکی لگی تھی پیر صاحب گولڑا شریف کبلہ بابو جی کا اعلان جسے گورنمنٹ آٹا نہیں دے سکتی وہ گولڑے سے آ کرتے ہیں وہ گولڑے سے آ کر لے جائے میں نے کہا بابو جی یہ کیا ہے ایک طرف حکومت ہے وقت ہے وہ کہتی ہے ہمارے دانے ختم ہو گئے اور آپ کہتے ہیں گولڑنے سے لے جائیں انہوں نے کہا ان کا تعلق امریکہ سے ہے ہمارا تعلق بغداد سے ہے ہمارا تعلق مدینے والے سے ہے ہمارے ماننے کے دروازہ ہی کچھ ہو رہا ہے یاد رکھیں جو حضور کا بن جاتا ہے رحمت یالک سے بن جاتا ہے حضور اس کا پیرہ دیتے ہیں حضور اس کی جولیاں بھر دیتے ہیں ایمان سے بتائیں میں نے بڑے بڑے اچھے لوگوں سے پوچھا ہے میری اسی ہزار تنگاہے میری لاکھ روپے تنگاہے کیسا وقت گزر رہا ہے بس جی ٹھیک ہے گزارہ ہو جاتے ہائے اسی ہزار لاکھ روپے لے کر تیرا گزارہ ہے لیکن تُو نے کبھی نہیں سوچا کہ ملاد کی محفل پہ تو لاکھ روپے لگا رہا ہے دو لاکھ لگا رہا ہے محفل نات پہ پچاس پچاس لاکھ روپے لگا رہا ہے عمرے کے ٹکٹ رکھے ہوئے ہیں کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ تمہاری مسجد میں نماز پرانوالے امام کی تنخواہ کیا ہے کبھی یہ بھی پوچھا ہے جو پانچ وقت اعظام دیتا ہے مسجد کی صفائی کرتا ہے اس خادم کی تنخواہ کیا ہے کیا اس خادم کے بچے نہیں ہیں کیا اس امام کے بچے نہیں ہیں ان کی حسرت نہیں ہے کیا ہمارے بچے بیچے سکولہ میں پڑھیں میں ان اماموں کو سلام کرتا ہوں جو مشکل گزارہ کر رہے ہیں میں نے ایک امام سے پوچھا کتنی ترکھا ہے انہوں نے کہی پانچ ہزار روپے مجھے مہینے کے دیتے ہیں خادم سے کہا اس نے کہا جی کچھ ٹکڑے مان کے لاتا ہوں مجھے تین ہزار روپے مہینے کے دیتے ہیں اب امام سے بتایا ان بچوں کا کیا حال ہوگا وہ خادم اور مولوی مگر میں ان کو کتنا سلام کروں کہ وہ کتنے رسول اللہ سے وفادار ہے وہ مشکل میں ہیں ان کی حسرتیں بھی ہیں ان کے بچے اچھے سکول پر پڑھنا چاہتے ہیں مگر تنخہیں کم ہیں لوگ تامن نہیں کر رہے ہیں لوگ دس دس لاپ پچاس پچاس لاپ معافل پر خرچ کر رہے ہیں اور اچھی تنخہ دینے کی توفیق نہیں ہے لیکن وہ مولوی وہ خادم وہ پھر بھی بیٹھا ہے اس یقین پہ چلو جی بھوکے ہیں لیکن دین کا کام تو کر رہے ہیں بچے روتے ہوں گے لیکن رسول اللہ تو خوش ہو گئے میرا کمت ہی میرا کام کر رہا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہر طرف قیار رکھیں امام سے پوچھ لیا کریں آپ کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہے خادم کے آتھ پختہ کریں ہمارے کسی امیر کے پاس چلے جو گرات محفل ناٹ میں دکھلاوے کے لیے پچاس پچاس ہزار روپیہ ناٹ خانوں کے ایسے اچھال دے فلم بن گئی ہے لوگ دیکھیں گے اسی کے پاس صبح چلے جائیں یہ آپ کے قریب مدرس ہے جی بچوں کے لیے یہ دعشن لانا ہے وہ کہتا ہے جی بس اخراجات اتنے ہیں پورے نہیں وہ سو دو سو روپیہ دے کے یہ تمہاری محبت ہے رسول اللہ سے یہ دین سے محبت ہے تم دین کے وفادار نہیں ہو تم دین کے غدار ہو ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں وفادار امتی بنو دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے پتہ ہے ہمارے لئے رسول نے کیا کیا جس رسول کے نام پر پیسے مانگتے ہیں ناٹ خان مولوی مولوی نے ریٹ رکھی ہوئے پچاس ہزار روپیہ میری اکاونڈ میں بھیجے لیں اور ناٹ خانوں کا کیا کہنے تھا میں جی لاکھ روپیہ لوں گا آرسی ہزار روپیہ لوں گا میری اکاونڈ میں بھیجے تم نے کم کم کیا کہنے تھا جی پھر میں آپ کو حضور کی ناٹ سنو گا تیرا حضور سے کوئی رشتہ بھی وہ ظالم تجھے شرم نہیں آتی جس رسول نے تجھے عزت دی یا جس رسول کے نام پر لوگ تم پر پیسے قربان کر رہے ہیں اسی رسول کا نام بیج رہے ہیں کیا مو دکھاؤ گے فاطمہ کے بابے کو کیا مو دکھاؤ گے رسول اللہ کو رسول اللہ تو تمہاری بخشش کے لیے پتھر کھاتے رہے ہیں رسول اللہ تو کھٹوں پر گزرتے رہے ہیں رسول اللہ سربر عالم نے رو رو کے امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی کیا رسول کے رونے کی یہ قیمت تم نے ادا کی ہے دوستو یہ باتیں سوچنے کی ہیں میری باتوں پر جب غور کریں گے آپ سمجھیں کہ جو کہتا تھا بلکل ٹھیک کہتا تھا رسول اللہ کے غلام بن جاؤ سارے دکھ مٹ جائیں گے رسول کے وفادار بن جاؤ خدا کی قسم ہے تمہارے گھر میں باہر آ جائے ادھر ادھر بیکھا نالو نیک مدینہ والے دائیں بائے نہ دیکھو مصطفیٰ کی طرف دیکھو جب رسول اللہ کے بن جاؤ گے خدا کی رحمت ہے تجھے اپنے گہرے میں لے لے گی تو میں اپنے بھائی جناب بشیر عمد تور صاحب کو ان کے خاندان کی جملہ افراد کو مبارک بات پیش کریں کہ جو ایک درد رکھتے ہیں تاکہ ہر بندے تک یہ آواز پہنچے شاید کون عمل کر لے اور اس کی نجات کا بھی سامان ہو جائے جتنے آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے پاس اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے کہ اللہ آج رات آپ کو ملاد والے کا دیدار بھی نصیح اللہ سب کی دولیاں پڑے اللہ آپ کے مال میں جان میں اولاد میں قربار میں حزت و عبروں میں لاپانی برکتیں پیدا فرمائیں آخر ادا بار